آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے لگ بگ پانچ سو ٹینکس اتری گازہ کے علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں اور اسرائیل کی سینہ اب گازہ میں بڑے پیمانے پر ہماس کے آتنکوادی ٹھکانوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہیں لیٹس تصویریں اس یدھ کی ابھی دیکھئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں گازہ میں چار سو سے زیادہ لوگ اسرائیل کے ہوای حملوں میں مارے جا چکے ہیں اور اب اسرائیل کی سینہ نے گازہ میں ہماس کے ڈپٹی چیف کے گھر کو بھی بم دھماکے میں اڑا کر دھوست کر دیا ہے وہ تصویریں بھی اس سمیں آپ کے سامنے ہیں یہ گازہ میں ہماس کے ڈپٹی چیف کا گھر ہے یہ گھر ہماس کے اسی ڈپٹی چیف کا تھا جو پچھلے دنوں لیبنان میں ہوئے آتنکوادیوں کے شکھر سممیلن میں شامل ہوا تھا اور اس کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی دیکھئے یہ تصویریں تو اب اسرائیل کی سینہ ہماس کے بڑے بڑے آتنکوادیوں کے گھروں کو ہماس کے تھکانوں کو چن چن کر اپنا نشانہ بنا رہی ہے اور آج اس یدھ کا پچیسوں دن ہے اور پچیس دن بچ چکے ہیں لیکن ابھی تک اسرائیل ہماس کو جڑ سے نہیں مٹا پایا ہے ہماس کے آتنکوادیوں کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر پایا ہے اور اب تک اس یدھ میں دس ہزار لوگ ماری جا چکے ہیں دونوں طرف سے جن میں ساڑھے آٹھ ہزار لوگ گازہ کے ہیں اور ڈیڑھ ہزار لوگ اسرائیل کے ہیں سو پچیس دن ہوئے ہیں یدھ کو اور دس ہزار لوگ مارے گئے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے پردان منطری بینجمین نیتنیاہو نے آج گازہ میں سیز فائر لاغو کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر انہوں نے گازہ میں سیز فائر کیا یعنی اس یدھ کو روکا تو یہ ان کے لیے سرنڈر کرنے جیسا ہوگا اس لیے وہ سیز فائر بلکل نہیں کریں گے بلکہ وہ ہماس کے آتنکوادی ٹھکانوں پر ایسی کاروائی کرتے رہیں گے اور وہ یہ بات سنشت کریں گے کہ ہماس پوری طرح سے اس کے بعد سماپت ہو جائے تو دیکھیں یہاں بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے دیش اب اسرائیل سے ہی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس یدھ کو روک دے سیز فائر کر لے اور اب شانتی کی بحالی ہو جائے لیکن اسرائیل اس دباؤ میں نہیں آ رہا ہے اور اسرائیل کے پردان منطری نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس یدھ کو تب تک نہیں روکیں گے جب تک کہ ہماس سماپنا ہو جائے اور وہ اس یدھ کے بیچ میں گھٹنے نہیں ٹکیں گے بڑا یدھ لڑا جا رہا ہے اور یہ سب سے بڑا خطرناک سب سے زیادہ خطرناک یدھ ہے اسے آپ ڈیجیٹل یدھ کہہ سکتے ہیں یدھ بھی آج کل دیکھئے دو ترقی سے لڑا جاتا ہے ایک تو یدھ کے میدان میں جہاں پر لوگوں کی موت ہوتی ہے ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے لیکن اب یدھ انفرمیشن وارفیر کے ذریعے بھی لڑا جاتا ہے ڈیجیٹل طریقوں سے بھی لڑا جاتا ہے سوشل میڈیا پر بھی لڑا جاتا ہے امریکہ کا ایک مشہور آن لائن گیمنگ پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے رو بلوکس آپ میں سے بہت سارے لوگ جن کے پریواروں میں چھوٹے بچے ہیں وہ اس پلیٹ فارم کے بارے میں جانتے ہوں گے رو بلوکس نام کا یہ پلیٹ فارم ہے اور اس گیمنگ پلیٹ فارم پر ملیشیا کے ایک یوزر دوارہ ایک ایسی ورچول ریلی کا آئیوجن کیا گیا جو فلسطین کے مسلمانوں کے سمرتن میں بلائی گئی تھی اور اس میں الگ الگ یوزرز کے ورچول کریکٹرز نے اس ویڈیو گیم میں حصہ لیا اور ایک ریلی نکال کر فلسطین کے لوگوں کا سمرتن کیا اور آن لائن گیمنگ کے دوران ہوئی اس ریلی میں دھارمک نارے بھی لگائے گئے پہلے آپ آن لائن ویڈیو گیم کے دوران ہوئی اس ورچول ریلی کا یہ ویڈیو دیکھئے جو ہم نے آپ کے لئے خاص طور پر نکالا ہے اور یہ ویڈیو دنیا بھر کے بچے دیکھ رہے ہیں اور اس میں شامل ہو رہے ہیں اس ریلی میں دیکھئے آپ اس آن لائن گیمنگ پلیٹ فارم رو بلوکس کے اس سمیں پوری دنیا میں ساڑھے چھے کروڑ سے بھی زیادہ ڈیلی ایکٹیو یوزرز ہیں جن میں اسی پرسنٹ سے زیادہ یوہ ہیں اور بچے ہیں سوچئے یہ کروڑوں یوہ جن کی سنکھیا کروڑوں میں ہے جب آن لائن ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے اس طرح کا ایجنڈا دیکھتے ہوں گے تو ان کا کس طرح سے برین واش ہوتا ہوگا ان بچوں کے دماغ پر ان چھوٹے یوہوں کے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہوگا جب ویڈیو گیم کے بیچ میں یہ سب آتا ہے الگ الگ میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس سمیں الگ الگ آن لائن گیمنگ پلیٹ فارمز کے زریعے دنیا بھر کے یوہوں کو فلسطین کے پکش میں کرنے کے لیے اس طرح کے ڈیجیٹل آن لائن ایونٹس ہو رہے ہیں جو دھارمک کٹرواد سے بھرے پڑے ہیں اور جن کا مقصد یوہوں کا برین واش کر کے فلسطین کے پکش میں ایک آن لائن آرمی تیار کرنا ہے گیمز تک پہنچ گیا ہے بچوں کے دماغ تک پہنچ گیا ہے اور یہ بہت بڑے آن لائن پروپیگنڈا میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں اب ویڈیو گیمز کے ذریعے بھی دنیا بھر کے بچوں کے دماغ میں یہ ایجنڈا بھرا جا رہا ہے اور ایسا کرنے والوں میں دونوں ہی پکش کے لوگ ہیں کئی آن لائن گیمنگ پلیٹ فارم ایسے بھی ہیں جن پر ویڈیو گیمز میں اسرائیل سمرتھت سامگری یعنی جو کانٹنٹ ہے جو اسرائیل کے پکش میں بنایا گیا کانٹنٹ ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اور لوگوں کو اسرائیل کے پکش میں ایک جو ٹھونے کے لیے پریرد کیا جا رہا ہے آپ اس مہلا کی بات سنیے جس نے کہا ہے کہ اس کا بچہ جب آن لائن گیم کھیل رہا تھا تب ویڈیو گیم کے دوران اسے اسرائیل کے سمرتھن میں کچھ ویڈیاپن دکھائے گئے دیکھئے اب آپ یہ سمجھئے جب بھی کہیں ید ہوتا ہے تو دو دیشوں کی سینہیں اس ید میں لڑتی ہیں یا دو پکش جو ہیں وہ آپس میں ہتھیاروں کے ذریعے لڑتے ہیں اور پھر اس میں کسی کی جیت ہوتی ہے کسی کی ہار ہوتی ہے اور کئی بار تو نہ کسی کی جیت ہوتی ہے نہ ہار ہوتی ہے اور یہ ید ورشوں تک لڑے جاتے ہیں ایسے ہی چلتے رہتے ہیں ادارن کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے رشیا اور یوکرین کے بیچ جو ید ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں جب امریکہ کی سینہ وہاں پر تھی تو ورشوں تک یہ ید چلا اب آج کل کے جو نئے زمانے کے ید ہیں وہ آسانی سے سماپ نہیں ہوتے ان میں آسانی سے اپنے اوبجیکٹیوز کو دنیا کی بڑی سے بڑی آرمی بھی اچیو نہیں کر پاتی بہت سمیں لگتا ہے لیکن اس دوران جب یہ ید چل رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ مائنے یہ رکھتا ہے کہ پوری دنیا کی سوچ اس ید کے بارے میں کیا ہے دنیا بھر کے لوگ دنیا بھر کا میڈیا یونائٹڈ نیشنز دنیا بھر کے انجیوز دنیا بھر کے بڑے بڑے آوثرز پترکار اور جو اوپینین بنانے والے لوگ ہیں وہ اس ید کے بارے میں الگ الگ پکشوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور انہیں کتنا سمرتھن ملتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں جب لوگ اپنے اپنے سمرتھن میں اس طرح کی آن لائن کیمپینز چلاتے ہیں میڈیا میں اپنے پکش میں خبریں چھپواتے ہیں وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی اور لے آنا اور ان کی سوچ کو پرباوت کرنا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی اس دنیا میں بہت بڑی سنکھیا میں لوگ ایسے ہیں جو ہماس کے آتنکوادیوں کا بھی سمرتھن کر رہے ہیں جنہوں نے اسے ایک وچار دھارہ کی لڑائی بنا لیا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ہماس کے آتنکوادی بلکل صحیح ہیں اسی طرح دنیا دو حصوں میں بٹ گئی ہے ایک جو اسرائیل کی طرف ہیں دوسرے جو ہماس کی طرف ہیں یا جو فلسطین کی طرف ہیں اور لوگوں نے فلسطین اور ہماس کو ایک جیسا ایک ہی پکش مان لیا ہے اب بڑی بات یہ ہے اگر آپ دیکھیں جس دن یہ ید شروع ہوا تھا سے پچیس دن پہلے اس دن پوری دنیا کی رائے صرف اسرائیل کے پکش میں تھی اور لوگ سوچ رہے تھے کہ اسرائیل اب جو بھی کرے گا وہ جائز ہوگا کیونکہ اسے اپنا بدلہ لینا ہے اپنے ناغریکوں کو چھوڑانا ہے اور اپنی رکشہ کرنی ہے اپنے دیش کی اس دن یہ بھاو تھا پوری دنیا میں یہ بھاو کچھ دن تک چلا اور اس کے بعد گازہ کے ایک اسپطال پر حملہ ہوا جس میں پانچ سو لوگ مارے گئے اور گازہ کے اسپطال پر حملہ ہوتے ہی دنیا کی رائے اسرائیل کے بارے میں بدلنے لگی اور اب دیرے 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 بہت سارے جو پکش ہیں دنیا کے وہ اسرائیل کے خلاف ہونے لگے اور اب اسرائیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ سیز فائر کرے وہ اس یود کو روک دے کیونکہ گازہ میں ہزاروں کی سنکھیا میں نردوش لوگ مارے جا رہے ہیں اور جو سہانو بھوتی ہے وہ ہماس کی طرف جا رہی ہے وہ فلسطین کی طرف جا رہی ہے اسی کو کہتے ہیں کسی کا برین واش کرنا گیس لائٹنگ کرنا یا پوری دنیا میں اپنی وچار دھارہ کے پکش میں ایک رائے بنانا اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ پہلے یہ رائے جو ہوتی تھی صرف بڑے لوگ بناتے تھے وہ اپنی جانکاری اپنی وچار دھارہ کے آدھار پر بناتے تھے اب چاہے پکش کوئی بھی ہو چاہے بڑے بڑے آتنکوادی سنگٹھن ہو چاہے بڑے بڑے دیش ہو یہ آلگ آلگ وچار دھارہ کے لوگ ہوں اب وہ دنیا بھر کے یواؤں کو برین واش کر رہے ہیں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اب وہ بچوں کو بھی برین واش کر رہے ہیں کیونکہ یہی بچے آگے چل کر کل یواؤں بنیں گے اور اب ان سارے لوگوں کا ایک ہی نشانہ ہے وہ ہے بچوں کا ویڈیو گیم اور اس ویڈیو گیم کے ذریعے اب دنیا بھر کے لوگ اپنا پروپیگینڈا آپ کے بچوں تک پہنچا رہے ہیں آپ کے دماغ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا بھارت میں بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں جب ویڈیو گیمز کے ذریعے کچھ بچوں کو دھرم پریورتن کے لیے پریریت کیا گیا تھا اور کچھ بچے اس کا شکار بھی ہو گئے اور دھرم پریورتن کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے آج یہ خبر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ بھی ویڈیو گیم کھیلتا ہے تو آپ کو اب سپرویزن کی بہت آوشکتہ ہے آپ دھیان سے دیکھئے کہ کہیں آپ کے بچے کے ویڈیو گیم کے دوران بھی اس طرح کے بھی گیاپن تو نہیں آ رہے ہیں کیا اس ویڈیو گیم کے دوران اس طرح کی کوئی ورچوال ریلیز تو نہیں ہو رہی ہے کسی ایک خاص ویچاردھارہ یا پکش کے لیے جس میں آپ کا بچہ ورچوالی شامل ہو رہا ہو کئی بار باقی بچوں کا جسے ہم پیر پریشر کہتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے اور بچے پرباوت ہو کر اس طرح کی ریلی یا گتی ویڈیو میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں اس لیے یہ خبر جو ہے یہ اسرائیل کی خبر ہے ویسے تو ید کی خبر ہے لیکن یہ بھارت کے ہر ماتا پتہ اور پریوار کے لیے بھی بہت ضروری خبر ہے